الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین برادران اسلام دینی اور ملی بھائیو دوستو اور ساتھیو رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ لوگو تم سب کے سب رب کائنات کے در کے بھکاری ہو میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں اللہ کے ایک بندے نے بہت ہی خوب ہیڈنگ ڈالی ہے اور فقیروں کے در سے آئے ہوئے فقیروں کا انٹرویو لیا ہے غریب نواز کے در کے فقیر پریشان حال جو مردہ کو غریب نواز کہے جو مدفون کو داتا کہے جو مقبور کو بخشش کرنے والا کہے گنج بخش کہے ظاہر سی بات ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اسلام تو رب کائنات کی عبادت کا نام ہے اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو یقینا اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو لوگ مردوں کی دعائیاں دیا کرتے ہیں چاہے کھڑا کر کے دعائی دیں یا زمین بوس کر کے زمین کے اندر دفن کر کے دعائی دیں بہرحال رب کائنات نے فرمایا ادعونی استجب لکم لوگوں تم سب کے سب مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا رب کائنات کی نافرمانی کا انجام مردہ پرستی ہے اور مردہ پرستی کا انجام ہڈی فروشی ہے جب یہ سجادہ نشین ہڈی فروش مردوں کے نام پر زندوں کو ٹھگنے والے ٹھگو اور سب سے سستا اور سب سے ارزا کاروبار کرنے والے بے اوپاری اور یہ بنیا لوگ ہیں بنیا لیکن بدعقیدہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ان بنیا کو یہ بنیے سب سے بڑے ٹھگ ہیں ٹھگ یہ سب سے بڑے جالساز ہیں یہ سب سے بڑے دھوکے باز ہیں مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو اور رب کائنات کی طرف رجوع کرو ففروا الاللہ اللہ کے بندوں اللہ کی طرف لوٹو وَأَنِيبُوا لِلَا رَبِّكُمْ اپنے پروردگار کی طرف انابت کرو توبہ کرو یہ جو زلت ہے یہ رسوائیاں ہیں یہ تمہاری جبیرِ نیاز جو مردوں کے در پر خم ہوتی ہیں مردوں کے در پر تمہاری پیشانیاں جھکتی ہیں یہ تمہاری زلت ہے یہ تمہاری رسوائی ہے اور اسلام کی بدنمائی ہے اسلام کے لئے کلنگ کا ٹیکہ ہو تم لوگ اور سب سے بڑا کلنگ کا ٹیکہ یہ مردہ فروش سجادہ نشین ہے جو عربوں کھربوں میں کھیلتا ہے اور پچھلے دنوں ہی ایک ریپورٹ کے سلسلے میں میں نے بتایا تھا اور بعض اخوان نے بتایا کہ یہ فلا سال کی ریپورٹ ہے جبکہ لوگ پریشان حال اور یہ سجادہ نشین مالا مال اس لئے کسی نے کہا تھا ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے یہ موجودہ دور کے سنم تراش لوگ ہیں یہ قبر تراش کر اور بدعقیدہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور جھوٹی کرامتیں سناتے ہیں ڈانس اور قووالیوں کا بازار لگتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایمان تازہ ہوتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے ان درباروں پہ ایمان کا سودہ ہوتا ہے ایمان کا سودہ ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں اللہ رب العالمین سے رجوع کرو اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگو یہ تمہارے کرتوٹ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا قہر اور اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہوا ہے اگر آج بھی توبہ کریے تو اللہ رب العالمین کا در کھلا ہوا ہے رات دن وہ دیتا ہے بین کہا دیتا ہے اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں اور وہ رب کائنات مودوں کے وسیلے کو مانتا بھی نہیں اللہ رب العالمین نے کوئی دربان بھی نہیں رکھا ہے اللہ رب العالمین نے کہا ادعونی ماغو ڈائریکٹ ماغو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کہتا مانگنے کے لئے اور یہ مردہ فروش مردے کو وسیلہ بناتا ہے مردے کو وسیلہ بناتا ہے بھلا بتاؤ اس مردہ فروش کا باپ جب اس کے لئے کمائی کا وسیلہ نہیں تو اس کے نام ہی کو جپنا شروع کر دیا سجاد انشین بن گیا کوئی گھوڑے کی قبر کی پوجہ کرواتا ہے تو کوئی گدھے کے قبر کی پوجہ کرواتا ہے اس طرح سے دھونگ دھتورے لوگوں میں عام کر کے اور لوگوں کے ایمان کو لوٹتا ہے اور پیسے جیبوں سے نکلواتا ہے ایک پھول جب تک بلکل مرجانہ جائے ری سیلنگ ہوتی رہتی ہے جب تک پھول مرجانہ جائے تب تک وہ بار بار بتا رہتا ہے وہ چادر جب تک پرانی نہ ہو جائے تب تک ری سیلنگ اسی کی بکری ہوتی رہتی ہے بھلا بتاؤ کہ ایسا کوئی کاروبار منافع بخش اور ہو سکتا ہے نہیں یہ سجاد انشینوں نے لوگوں کی عقلوں پر پردہ ڈالا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے